ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اتیاد کرو کہ اگر آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈرہ کے بھاگنا جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو اتیاد کرو اس لیے میں ہاتھ ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ یہ بہت ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹیونس ڈپیٹ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاکستانیوں کے اندر کوئی ایمیونٹی ہے کہ ہمیں شاید یہ بیماری اثر نہیں کرے گی میں سب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ غلط فہمی میں نہ پڑنا کیونکہ یہ اتنی خطرناک ہے اگر آپ کی یہ سوچ آگئی اور اسی لیے لوگ اتیاط نہیں کرتے کہ شاید ہمیں پاکستانیوں کو فرق نہیں پڑے گا اپنے سارے جو پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں لیکن اگر آپ نے مسجد پہ جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس اوپیز کے پر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں ہم نے آپ کیا کرنا ہے دیکھیں اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے کہ ہمارا ملک کا بیک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں اور یہ ایس اوپیز کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں